اب آپ کو مولانا توکیر رضا کا پورا نفرتی بیان سناتے ہیں یہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے انسٹھ سیکنڈ کا اس ویڈیو کو بی جے پی نیتا شمبت پاترہ نے شیئر کیا ہے جس کا جم کا ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے مجھے اس وقت سے در لگتا ہے جس دن میرا یہ نوجوان کانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا جس دن یہ نوجوان پہ کانون ہو گیا اور کانون اپنے ہاتھ میں لے لے پر مجبور ہو گیا تو تمہیں ہندوستان میں کہیں دھنا ہندوستان میں دے گا نفرتی لاؤڈ سپیکر آپ کے سامنے آپ نے دیکھا اور کس طریقے سے بجانے والوں کو لے کر یہ ایکشن ہونے لگا ہے لونی سے وی جے پی امیدوار کے خلاف معاملہ درج ہو گیا ہے لیکن سوال ہے کہ اچانک چناوہوں سے پہلے اتنے سارے ہیٹ سپیچ والے بیان سامنے کیوں آنے لگیں کیا یو پی چناوہ اب چناوہ ہندو ورسز مسلمان پر فوکس ہو چکا ہے ہم آپ کو ہر پارٹی کے مسلم کینڈیٹس کی ڈیٹیل بھی دکھائیں گے لیکن پہلے آپ کو اتحاد ملت کاؤنسل کے چیف توکیر رضا کا ایکسکلوزف انٹرویو سناتے ہیں توکیر رضا نے اصل میں اپنے بیان پر سفائی دیئے لیکن اس کے بعد وہ پھر کانگریس کی بات کرنے لگے توکیر رضا نے کہہ دیا کہ انہوں نے کانگریس کو پی رول پر چھوڑا ہوا ہے اگر کانگریس نے پارٹلا ہاؤس اینکاؤنٹر کی صحیح سے جانچ کروالی ہوتی تو پھر یہ دن نہ دیکھنا پڑتا مولانا توقیر رضا کی نفرتی بھائشن اور ان کی سیاست پر ہمارے صحیح ہوگئے ابھی شیخ اپادہ نے ان سے خاص بات چیف کیا مولانا توقیر رضا اس سمیں بہت چرچہ میں ہیں انہوں نے کانگریس کو سمرتن کا اعلان کیا اور اس کے بعد سے وہ سرکھیوں میں آج گئے ہیں توقیر صاحب آپ سے میرا پہلے سوال یہ کہ اخرکار آپ نے ایک سمیں میں رازنیت کو الویدہ کہہ دیا مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ اب میں اس میں نہیں پڑھوں گا پھر آپ کانگریس کا سمرتن کیا سوچ کر کے آپ نے دیا آپ کے ذہن میں کیا ایسا تھا جو آپ کو کانگریس کے اور لے کر کے آیا یہ پتا نہیں ہے کہ میں نے کب سیاست سے سنیاز لیا تھا کب الویدہ کہا تھا آپ کے جانگری میں یہ بات کہاں سے آئی ہے کونسا شروط ہے آپ کے پاس ایسا مجھے نہیں پتا ہے میری اپنی پارٹی ہے اور میں نے پچھلے پانچ سال میں بہت مضبوط اپنا کیڈر بنایا ہے اور میں اس پار چناؤ لڑنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن ملک کے حالات دیکھ کے اور اپنے پردیش کے حالات دیکھ کر میری کارے کارڑی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے چناؤ لڑنے سے تشویرودی طاقتوں کو فرقہ پرست طاقتوں کو کہیں فائدہ ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے ہمیں چناؤ نہیں لڑنا چاہیے تو چناؤ نہ لڑنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ تیہ ہوا ہماری کارے کارے کاری میں کہ ہمیں کسی سیکولر دل کا سمرسن کرنا چاہیے تو تمام دلوں پر غور کرنے کے بعد اور تمام دلوں سے بات کرنے کے بعد آخر میں پریانکا گاندھی کو ہم نے پریانکا گاندھی کو ہم نے سمرتھن کیا ہے اور آج جو میں چرچہ میں آیا ہوں کانگریس کو سمرتھن کرنے کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے آپ سماجہ آدھی پارٹی کو سیکولر نہیں مانتے ہیں کانگریس کو سیکولر مانتے ہیں توکر صاحب ایسا کیا ہے کانگریس میں جو آپ کو کانگریس سیکولر لگ رہی کبھی آپ اس کا ویروت بھی کرتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے کانگریس کا ہمیشہ ویروت کیا ہے ہمیشہ ویروتی رہا ہوں اور کانگریس جو آج قسمہ پرسی کی عالم میں ہے دردشہ میں ہے اس کی وجہ ہماری مخالفت ہی ہے ہماری ایک غلطی یہ ہے کہ ہم نے کانگریس کے خلاف ماحول تو بنایا لیکن کوئی آپشن اپنے لوگوں کو دینے میں کابیاب نہیں ہوئے جس کا فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اٹھا لیا تو کانگریس سے ہماری ہمیشہ ناراضگی رہی ہے لیکن سلی آپ کے اثر ناراضگی رہی ہے آج میں نے یہ محسوس کیا پریانکہ گاندھی پریانکہ گاندھی سے جب میری بات ہوئی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ پچھلی کانگریس میں اور آج کی کانگریس میں زمین آسمان کا فرق ہے آج کے لوگ نئے جذبے کے لوگ ہیں نئے کلیور کے لوگ ہیں نئے سوچ کے لوگ ہیں اور میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اگر پریانکہ گاندھی کا ساتھ دیا جائے گا تو ہمیں گاندھی جی کے زمانے والی کانگریس اس وقت مل سکتی ہے اکھلیش جی کے ساتھ میں دینا چاہتا تھا توفیر صاحب کہ آپ کو کیوں لگتا ہے توفیر صاحب میرا یہ سوال سن لیجے میں بھول نہیں پا رہا ہوں جی بتائیں ٹھیک ہے اب مجھے ایک بات بتائیے کہ بٹلا ہاؤس میں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ شہید تھے مطلب جو چکی آتنکوادی اور یہ سب چیزیں کورٹ میں ثابت ہو چکی ہیں پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ شہید ہوئے آپ شہید کیوں کہہ رہے ہیں ایسا ہے کورٹ میں بہت کچھ ثابت ہو جاتا ہے بہت کچھ اگزام لگتے ہیں کبھی کبھی چور بھی چھوٹ کے آ جاتے ہیں کواد نہ بلنے کی وجہ سے ثبوت نہ بلنے کی وجہ سے چور چھوٹ کے اگر آ گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چور نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بٹلا ہاؤس نہیں بلکہ ایسے جتنے انکاؤنٹر ہوئے ہیں اگر عبانداری سے ان کی جاش کرائی جائے تو میں پورے دعفے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے بچے آتنگوادی نہیں شہید ہیں ہمارے بچوں نے کبھی آتنگواد نہیں کیا ہے آتنگوادی بندے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے کوئی ڈاکو بنتا تھا تو اس کی ایک وجہ ہوتی تھی آتنگوادی بندے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے ہم اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں ہم اپنے دیش پر بم نہیں بار سکتے ہم آتنگوادی دنگی ہیں آپ آج بھی قائم ہیں آپ آج بھی قائم ہیں میں آج بھی قائم ہوں کہ بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر میں جن کو مارا گیا وہ شہید ہیں میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کی جاج نہیں کرنا چاہتے میرے بچے شہید تھے یا آتنگوادی تھے اس کی جاج نہیں کرانا چاہتے مت کراؤ لیکن اس انکاؤنٹر میں ایک انسپیکٹر شرمہ جی کے بھی گولی لگی تھی اور ان کا اتخال ہو گیا تھا صرف ان کی بہت کی جاج کرا لے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا میری بات سننے کے لیے کون سمان دے گا کانگریس ترکار سمان دے گی کانگریس سمان دے گی کانگریس سمان دے گی آپ مجھے ہی پوچھ رہا ہوں کانگریس سمان دے گی آپ مطمئن ہیں مان ملے گا جو آتنگوادی ہے وہ جیل جائے گا اچھ سریعے جانچ ایماندار جانچ جس دن ہوگی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا دوہ جار چوبیس میں ہوگی دوہ جار چوبیس میں ہوگی آپ مانتے ہیں دوہ جار چوبیس میں ہو جائے گی آپ مانتے ہیں یہ جانچ تو مولانا تاکیر رضا اور مولانا تاکیر رضا یہ کہہ رہے ہیں کہ دوہ جار چوبیس میں ان کو یہ پورا یقین ہے کہ شہید کا سمان دیا جائے گا جو بٹلا ہوس میں جو آتنگوادی مارے گئے تھے ان کو شہید کا سمان دیا جائے گا اور اس کی جانچ ہوگی اور یہ بھی کہہ رہے ہیں دوہ جار چوبیس میں سرکار آئے گی انہوں نے حالی میں کانگریس کو سمرتن کا اعلان کیا ہے کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دی 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 بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگیے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بولی امت کورونا ابھی زندہ ہے